ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا حادثہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ اگر آپ کے ساتھ کبھی فیوچر میں ہو یا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہو تو اس کے لیے پہلے سے ریڈی ہو جائیں آپ لوگ تو کرنا کیا ہوگا اس کے لیے ابھی ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبا دیں اب ہوا یہ ہے کہ اس زفعہ ہمارا گیس کا بل ایسا آیا ہے جو سن کے آپ بھی حیران ہو جائیں گے اور وہ گیس کا بل ہے 29000 روپے 29000 روپے یعنی کہ جیسے ہم نے گھر کے اندر ریسٹورنٹ کھولا ہوا ہے اتنا بڑا اور دن رات چولے جل رہے ہیں اس طرح کا انہوں نے بل بھیج دیا ایک گھر کے یوس کا اور سوئی گیس والوں کا تو آپ کو پتہ ہے کہ گیس کا اس وقت پاکستان میں کیا پوزیشن ہے اور گیس تو آتا ہی نہیں ہے کھانا وغیرہ سب باہر سے آتا ہے گیس تو آتا ہی نہیں ہے اور اس کے باوجود 29000 روپے اب ہوا کیا یہ سارا میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں گیس کا بل انہوں نے سب گھروں میں بل پھیک کے گئے لیکن ہمارے گھر میں بل نہیں آیا اچھا پھر میں نے نیٹ پہ بھرنے کے لیے جب دیکھا جب میں نے کھولا کہ یار میں نیٹ سے بھرتا ہوں اس کو ایزی پیسہ کے تھرو بھرتا ہوں تو جب میں نے وہاں پہ کھولا تو وہاں بل شو ہو رہا تھا 29000 روپے گا 29000 کا بل شو ہو رہا تھا پھر میں نے ان کی ہیلپ لائن جو کہ بلکل تھرڈ کلاس سرویس ہے اس کی کسٹومر سرویس سینٹر تو الگ بات ہے جو ہیلپ سینٹر انہوں نے بنائی ہوئے ہوئے ہیلپ لائن بنائی ہوئے جب میں نے ان کو کھول کی تو انہوں نے کہا بھائی یہ بل ہے اور یہ فلانا ڈمکانا اچھا اب انہوں نے بل پھیکا نہیں بل پھیکتے تو پھر بندہ اس کے اوپر ساری ڈیٹیل دیکھ لیتا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے چلیں میں نے کیا کیا میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ بائی مسٹیک یہ ان سے ہو گیا ہو تو میں گیا ان کے سرویس سینٹر پہ سرویس سینٹر پہ گیا تو انہوں نے ایک تو بھائی ان کے جو اس معاملے کی ڈیلنگ والا بندہ ہے انہوں نے کہا وہ آتا ہے تین بجے یعنی کہ وہ نواب جو ہے وہ ڈیوٹی پہ تین بجے آیا گا تین سے پانچ بجے تک اور اس کے علاوہ صبح سے لے کے دوپیر کو تین بجے تک کوئی ان کے پاس بندہ ہی نہیں ہے جو اس مسئلے کو ڈیل کر سکے اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بندہ آیا تین بجے بندے کے پاس ہم لوگ گئے اس نے ڈیٹیل نکالی اب اس نے جو بات کی نا وہ اور بھی دماغ خراب کرنے والی بات تھی یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا اس مہینے کا بل جو ہے وہ صحیح ہے اور پچھلے مہینے کا جو بل تھا وہ آپ کا بہت زیادہ ہائی جو ہے یونٹ کا ریٹ تھا یونٹ پہ تھا تو اس لیے ہم لوگ ہم لوگوں نے وہ بل بس دھائی سو روپے ایک کیوریش کے مطابق بھیج دیا اور باقی جو ہے وہ والا بل نہیں بھیجا جو یونٹ ہم نے پچھلے مہینے ریکارڈ کیے تھے اب یعنی کہ پچھلے مہینے کا بل زیادہ ہے جو کہ انتیس ہزار روپے اور اس مہینے کا بل جو ہے وہ صحیح ہے اب یہ بات بھی ایک عجیب سی بات تھی کہ پچھلے مہینے اتنا زیادہ بل ہو گیا اور اس مہینے جو ہے وہ کم ہو گیا یہ کیا چکر ہے اچھا اب وہ اس نے کہا کہ بھائی آپ کی لیکنگ ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کیا ہوگا کہ بھائی آپ لوگوں نے لیکنگ صحیح کروا لیے اور اس مہینے پھر بل صحیح آ گیا ہے تو یہ بل بھرنا پڑے گا تو میں نے اس کو کہا آپ اتنی بڑی یہاں پہ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہو آپ کے اندر دماغ ہونا چاہیے دماغ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے کہ بھائی اگر میں لیکنگ صحیح کروا سکتا ہوں پہلی بات تو ہے مجھے تو پتہ ہی اس وقت چلائے کہ جب یہ میں نے بل چیک کیا ہے کہ یہ اتنا بل کہاں سے آ گیا اور کیا مسئلہ ہے تو یونٹ اتنے زیادہ آگے کیسے بڑھ گئے پھر میں نے اس کو کہا اگر میں لیکنگ صحیح کروا سکتا ہوں تو پھر میں جو میٹر کی ریڈنگ ہے اس کو بھی پیچھے کروا سکتا ہوں اتنا دماغ آپ کے اندر بھی ہے کہ میٹر کی ریڈنگ بھی آرام سے پیچھے ہو سکتی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر میں لیکنگ صحیح کروا تھا تو میں ریڈنگ بھی پیچھے کروا سکتا تھا ان لیگل کام اگر کرنا ہوتا ہے اور میں نے اس کو کہا اگر لیکنگ ہوتی لیکنگ ہوتی تو میں باہر سے کیوں صحیح کراؤں میں تو آپ کی کمپنی والوں کو بلاؤں گے نا کہ بھائی یہاں لیکنگ ہو رہی ہے اس کو آگے صحیح کر دو میں کوئی باہر سے پلمبر یا کسی اور کو بلا کے وہ لیکنگ صحیح کروا ہوں اور پھر میں سارا کچھ کروا ہوں پاگل تو نہیں ہوں میں پھر بارال اس نے کہا یہ آپ کو بل بھرنا پڑے گا اب یہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا میں نے کہا یہ تو بل میں کسی صورت نہیں بھروں گا آپ بھلے آگے میٹر اتار دو کچھ بھی کر دو یہ بل نہیں بھرنے والا میں پھر انہوں نے کہا اگر آپ لوگ میٹر سے جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو تو آپ لوگ میٹر چینج کروا دو اور اس میٹر کو ٹیسٹنگ کے لیے بھیج دو میں نے کہا یہ کوئی حل نہیں ہے اس چیز کا کہ یہ ٹیسٹنگ کے لیے چلا گیا یا وہ آپ لوگ اس کا حل نکالو تو انہوں نے کہا اس کا کوئی حل نہیں ہے یہ بل آپ کو بھرنا بڑے گا میں نے کہا پھر یہ آپ لوگ ٹیسٹنگ پہ بھیجو اگر اس کے اندر فالڈ نکلتا ہے تو پھر تو بل میں نے بھرنا ویسے بھی نہیں ہے اور آپ کی طرف سے بھی ہو جائے گا کہ بل نہیں بننا اگر اس میں فول نہیں بھی نکلتا پھر بھی میں بل نہیں بھروں گا یہ میں اپنی نی آپ لوگ کی تسلی کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ میٹر ٹیسٹنگ پہ جائے گا پھر وہ میٹر گیا ٹیسٹنگ پہ ٹیسٹنگ والے پھر انہوں نے ٹیسٹنگ کی ڈیٹ دی کے اس ڈیٹ کو آ کے جو ہے آپ کے سامنے ٹیسٹنگ ہوگی اور آپ لوگ جو ہے وہ اوریجنل ایسی لے کر آئیے گا اور اوریجنل ایسی گیٹ پہ جمع ہوگا اور آپ کی ٹیسٹنگ ہوگی پھر میں وہاں پہ گیا ہوں ٹیسٹنگ کے لیے ٹیسٹنگ میں یہ آیا کہ میٹر بلکل صحیح ہے اب میٹر بلکل صحیح ہے تو مطلب آپ کو بل بھرنا ہے میں نے کہا یہ بل تو بھرنے والا نہیں ہوں اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ اس کی ریڈنگ آگے گئی کیسے ہے پانچ سو یونٹ جو ریڈنگ آگے گئی ہے یہ ریڈنگ آگے کیسے گئی ہے تو انہوں نے کہا یہ لیکنگ ہوئی ہے اور آپ لوگوں نے لیکنگ صحیح کروائی ہے میں نے پھر ان کو کہا کہ فرضی باتیں مت کرو فرضی باتیں کرنی ہے تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں نے رات و رات بندہ بھیجا اور اس کی ریڈنگ آگے بڑا دی اور سب سے بڑا جو ایشو کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ وہ پچھلے مہینے کا بل زیادہ ہے تو آپ لوگ نے اس مہینے کیوں لگا لگ بھیجائے آپ لوگ جب پچھلے مہینے ایک مسئلہ وہیں پچھلے مہینے آقے مہینے کنے بھیجو نا کہ آپ کا یہ مسئلہ اے اور یہ ہو رہا ہے اس وقت بندہ ہاتھ کے ہاتھ دیکھتا ہے نا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب اے سے تو نہیں ہے کہ پچھلے مہینے بال زیادہ آقے اور آگلے مہینے بھیج رہو یہ تو کوئی تریقہ بھی نہیں ہے تو بارر میں نے ان کو یہ ہی okay اور محلی آپ لوگ جو ہے وہ آگے میٹر قاڑ محلی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ لوگ کے میٹر سے ٹھیک ہے آپ لوگ گیس کاٹنا ہے گیس کاٹ کے چلے جاؤ یہ پیسہ ہم لوگ کسی صورت نہیں بھریں گے کیونکہ آج ہم نے یہ بھر دیا پیسہ پھر دو مہینے بعد تین مہینے بعد پھر ایسا جو ہے وہ آپ لوگ کر دو گے کہ بھائی دوبارہ سے اتنا بڑا بل بھیج دو گے کہ دوبارہ بھرو اس کو تو یہ آپ لوگ کا ایک دھندہ بن جائے گا جو کہ ہم لوگ اس کے اندر انوالڈ نہیں ہونا چاہتے اب دوسرے لوگوں کے لئے اس کے اندر سیکھنے کے لئے کیا ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہمارا تو وہ بل پھیک کے ہی نہیں گیا نا گھر میں اور ایک سمجھ بھی ایک دم سے جھٹکا لگا کہ اتنا بل کیسے آ گیا تو ہم لوگ نے اس کی فوٹو کوپی وغیرہ کچھ بھی وہ ایسی نیٹ سے بھی بل کی کوپی بھی نہیں نکلوائی ہم لوگ ڈائریکٹ سرویس سینٹر میں گئے تو آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے دیکھیں ایسے بل آئے تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ کریں کہ اگر آپ کے گھر میں بل نہیں آیا پہلے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ بل نہیں آیا تو بل آپ لوگ نیٹ سے اس کی ڈوبلیکیٹ جو بل نکلتے ہیں جیسے کے الیٹرک کے تو نکلتے ہیں سوئی کیس کا مجھے نہیں پتا اگر نکلتے ہیں تو آپ نے وہ بل نکالنا ہے بل نکال لیا اب ان کے حساب کے گھر پہ وہ بل پھیک کے گیا ہوا ہے تو مطلب دونوں صورتوں میں آپ نے نیٹ سے نکال لیا یا وہ بل پھیک کے گیا ہوا ہے دونوں صورتوں میں آپ کے پاس بل موجود ہے اس وقت ٹھیک ہے اب بل کے اندر آپ لوگ ریڈنگ چیک کریں اپنے پچھلے والے مہینے کی ریڈنگ اور اس والے مہینے کی ریڈنگ یہ آپ لوگ چیک کریں اگر آپ کی ریڈنگ بلکل صحیح جا رہی ہے اس کی مطلب 20-30 یونٹ اس طرح جلے ہوئے ہیں تو گے تقریباً 5-600 ربے کا بل بنتا ہے تو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر آپ لوگ help center پہ جا کے customer service center جو بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ کہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ریڈنگ بلکل صحیح ہے میٹر کی ریڈنگ چیک کر کے لے جائیں آپ لوگ نے بل زیادہ بھیجائے وہ پھر اس کی adjustment اگر انہوں نے کرنی ہوگی تو وہ کر دیں گے اب مسئلہ یہ آگیا جسے میرے ساتھ ہوا کہ بھائی ریڈنگ آگے خود بخود چلی گئی ٹھیک ہے پانچ سو یونٹ چھ سو یونٹ چار سو یونٹ تین سو یونٹ ریڈنگ آگے چلی گئی اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ان کے پاس نہیں جانا گیس والوں کے پاس کیونکہ وہ گیس والے کچھ نہیں سنتے وہ بس کہیں گے کہ آپ کی غلطی ہے آپ کی غلطی ہے انہوں نے کوئی حل نہیں نکالنا اس کا حل آپ لوگ خود نکالوگے آپ لوگ اس میٹر کی ریڈنگ کو پیچھے کروا وہ لیکیج ہے تو آپ لوگ لیکیج صحیح کروا لو کیونکہ یہ گیس والے یہ الٹی حرکت ہی کرتے ہیں ان کا کوئی سیدھا کام تو ہے نہیں بھائی جس مہینے کی لیکنگ ہے اس مہینے میں بل زیادہ بھیجو نا اگلے مہینے میں بھیج کے تم لوگ کی کیا کرنا چاہ رہے ہو تو آپ لوگ نے وہ لیکنگ اگر ہے لیکنگ ہوتی نہیں ہے اگر ہے تو صحیح کروا لو اور اس کی ریڈنگ پیچھے کروا لو بھار میں گئے یہ گیس والے وغیرہ سارے کچھ آپ لوگ پیچھے کروا لو ریڈنگ اور پیچھے ریڈنگ کروا گئے میٹر کی ریڈنگ پیچھے کروا گئے پھر ان کے پاس جاؤ کہ بھائی یہ ریڈنگ کم آئی بھی ہے تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر کبھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے ایسے کیونکہ آپ لوگ ان سے گیس والے ہو گئے سوئی گیس کی کمپنی ہو گئی یا کے الیکٹرک ہو گیا ان سے آپ لوگ کبھی بھی یہ امید مت رکھئے کہ یہ لوگ آپ کے حق میں کوئی چیز کریں گے کبھی بھی نہیں کریں گے یہ بس اپنے پیسہ بنانے میں لگے رہیں گے تو آج کی ویڈیو یہ تھی کہ آپ لوگ کو میں سمجھا دوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی یوسفل ہوگی ان کیوچر اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا کوئی یار دوست وغیرہ جو ہے اس کے ساتھ کبھی ہوا تو آپ لوگ اس کو صحیح سے گائیڈ کر سکو تو ویڈیو کو اب اینڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ